افغانستان کو دباہ کرو تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ ہمارے اوپر پھول پھینکیں گے جو ظلم ہم نے کیا آپ اس کی طرف بھی تو دیکھیں نا ساری دہشے گردی کروائی انڈیا رہا ہے اگوانستان سے وہ ادھر وہی تو کروائے ہیں سارے کہ وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو اپنے پینوں میں کھڑا ہو یہ کہا جا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انیس سو اکتر دوبارہ ریپیٹ ہونے والا ہے تیار رہیے ہم پاکستان سے خیبر پختون خواہ کو لے لیں گے کیونکہ طالبان حکومت کے مطابق خیبر پختون خواہ افغانستان سے بلونگ کرتا ہے انڈیا کیا بات کرتی ہے انڈیا کے اندر آپ جائیں وہاں کا سیاستان وہ مر جاتا ہے لیکن وہ اپنا جناب ملک کے ساتھ کرداری نہیں کرتا کہ اسلامی اور جمہوریہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نہیں چل سکتے بلکل نہیں چل سکتے مسلمان بس اب بک چکے ہوئے ہیں سب اب بک چکے ہوئے ہیں ہمارے اندر ضمیر ہمارے فتم ہو گئے ہیں اب ضمیر ان لوگوں کے پھر قائم ہیں یہ طالبان کے جو مسئلہ مسائل چال رہے ہیں میری معلومات اور اطلاعات کے مطابق بارتی خفیہ ایجنسی را اسرائیل خفیہ ایجنسی مساد نے یہ وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف بڑھکایا اور نفرت کا یہ بیچ بویا ہے کہ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑی ہمارے ہیں نا لوگ انہوں نے ہمارے ملک کو بیچ دیا ہوا ہے کس کو بیچ ہے ہمارے ملک کو ایسا کر دیا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو افغانستان کی طرف سے پاکستان کو ایک قدرناک جتاونی دی گئی ہے افغان تالیبان نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو دورنٹ لائن ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں اور پاکستان کا جو خیبر پکتنکوہ والا جو ایریا ہے نا وہ افغانستان کو بلونگ کرتے ہیں اور افغانستان بہت جلد انیس سو اگتر والا جو واقعہ ہوا تھا اسے پھر سے دھوڑائے گا تو اس کی چتاونی کے بعد پاکستان کے اندر کافی زیادہ حلچل مچی ہوئی ہیں تو ویڈیو آپ پوری دیکھیں لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تالیبان کی بات کرتے ہیں افغانستان پر بات کرتے ہیں افغانستان ڈیورنٹ لائن کو بلکل بھی نہیں تسلیم کرتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ تالیبان کے پاکستان کے ساتھ اتنے مسئلے مسائل کیوں ہیں کیوں اتنی نفرتیں ہیں حالانکہ ہے تو ہم بھی اور وہ بھی اسلامی ملک یہ تالیبان کے جو مسئلے مسائل چال رہے ہیں میری معلومات اور اطلاعات کے مطابق بارتی خفیہ ایجنسی را امریکن خفیہ ایجنسی سیائیے اسرائیل خفیہ ایجنسی مساد نے یہ وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف بڑکایا اور نفرت کا یہ بیج بویا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے یہ سارے پاکستان کو ٹارگیٹ کیوں بناتے ہیں کہ پاکستان اتنا اکانومی میں تگڑا ہے کہ سارے لوگ کہیں یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ان کو سب سے پہلے پیچھے کرو یا رو اتنی فارغ ہے کہ وہ کہیں گے ہم پاکستان کے خلاف جب وہ تمام ملکوں کے برین واشنگ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہماری بھی گلتی ہے کوئی ملک کتنا بھی بچہ نہیں ہے اگر ہم یہاں پر ہسٹری پڑتے ہیں افغانستان میں بھی ہسٹری پڑی جاتی ہے بھارت میں بھی ہسٹری پڑی جاتی ہے امریکہ میں بھی ہسٹری پڑی جاتی ہے اتنے بچے تو نہیں ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہیں کہ کرو کی سازش میں آجیں یا سی اے کی سازش میں آجیں جی بلکل ٹھیک بات کیا آپ نے آپ نے کہا کہ ہماری بھی اس میں گلتی ہے ہماری گلتی سب سے بڑی گلتی ہے جو یہ نائنٹی نائن میں جو جی ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے آکے امریکہ کو پاکستان کے اڈے دیئے اور پاکستان کے اڈے استعمال کر کے امریکہ نے وہاں پہ بمباری کی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا اس ظلم و ستم کے بعد آج تک افغان جو ہے وہ پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے وہ اب بائیس کروڑ عوام کو گالیاں دے رہا ہے ہمارا کیا کسورہ یہ گلتی تو جنرل مشرف کی تھی یہ تو جنرل مشرف کو گالیاں دینی چاہیے بات ریاست پہ آ جاتی ہے اس کا بہترین حل ہے کہ جنرل مشرف کو سزا دینی چاہیے تھی اور سزا دی بھی جو ہائی کورٹ نے دی بھی تھی اس کا یہی سب سے بات یہی پہ گھوم کما کے آ جاتی ہے انیس سو اکتر میں جو سنہا پیش آیا تھا وہ بھی اسی وجہ سے آیا تھا افغانستان کی اکنومیکلی کتنی ہیلپ کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے اکنومیکلی بات کریں آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر روہ کی سازش ہے سی آئیے کی سازش ہے تو وہ تو بھارت کو اپنا بھائی بولتے ہیں آپ دیکھیں جب پاکستان اپنی ریاست امریکہ کو اڈے دے دے امریکہ کو اجازت دے دے کہ پاکستان کے اڈے ہیں تم استعمال کرو جا کے افغانستان کی عورتوں کے اوپر بمباری کرو ان کے گڑوں کو تباہ کرو توڑ پھوڑ کرو پورے افغانستان کو تباہ کرو تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہمارے اوپر پھول پھینکیں گے جو ظلم ہم نے کیا آپ اس کی طرف بھی تو دیکھیں یہ ظلم ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں میڈیا میں آکر اطراف کرنا چاہیے ہم ظالم ہیں افغانستان مظلوم ہیں ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہمیں افغانستان سے ریاستی طور پر عوام نے ظلم نہیں کیا ریاست نے ظلم کیا اور جنہوں ریاستی طور پر افغانستان سے معافی مانگنی چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ با مقابلے پاکستان کے کھڑا ہو تو جیت جائے گا نہیں جیت کیسے ہم خود ہمارے پاس ہم اپنا دفاع کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں ہمارے پاس ایڈمی مزائل ہے ہمارے پاس ایڈمی مزائل ہے لیکن ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ ہم دوسرے بندے کو منواز سکے سعودی ہمارا دوست نے دبائی ہمارا دوست نے یو این نو میں ہم بات رکھتے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی انڈیا کے تو کشمیر کے مسئلے میں بھی سنوائی ہوتی ہے یہی تو بات ہے نا آپ کے ملک میں گورنمنٹ ہی نہیں ہے سیاست دانی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیرے ہمارے ملک میں ہم تو خانہ جنگی کی حالت میں ہیں تو ہم کیسے کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں تو اپنی لگتا ہے بس دوستی کر لینے چاہیے سارے ممالک سے یہ دشمنی جنگ اور یہ ساری چیزیں بس چھوڑ دیں دوستی تو ہم نے کی ہوئی ہے اب پر ہمارا ہاتھ کوئی تھامے تو پھی رہا ہے ہم تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوستی کرنے کے لئے آئے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے کٹورا آگے رکھ دیں پیسے ڈال دو اس میں تو کون دوستی کرتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے ہمارے جتنے بھی پروش کے جو کنٹریز جتنے بھی ہیں ایران بنگلہ دیش سوری بنگلہ دیش ہمارے پروش بنی افغانستان ایران انڈیا اور چائنہ چائنہ کے علاوہ ہماری کسی سے دوستی نہیں بنتی جبکہ آپ کی اتنی ساری حدیث پروشوں کے بارے میں کہ آپ کو پروش کے ساتھ اچھے اخلاق ہونے چاہیے مگر یہاں پر حالات دیئے کہ اللہ معاف کرے کہ ہماری نہیں بنتی اور اندووں کی سب سے بن رہی ہے اگر افغانستان نے سریٹ دیا ہے تو کیوں دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے افغانیوں کے ساتھ ابھی تک جو کچھ کیا وہ اچھا کیا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہم نے اچھا کیا ہے کہ انڈیا کس پرائیم منسٹر موڈی ہے وہ اقدار نہیں اپنے ملک کے ساتھ سنیر ہے سنسیر ہے جہاں تک جہاں کی بات ہے ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے ہاں ہاں مفاد صحیح کہہ رہے ہیں وہ لولی کے ہے میں سب کی بات کر رہا ہوں میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بندہ کے لیے کام کرے گا میں سمجھتا ہوں اس کو گردار کہا جائے گا اس کو چوڑ ڈاکو وربنماش کہا جاتا ہے اس بندے کو کس پال کس یادی اگر وہ بندہ اپنا ایٹیز باکے نہ کرتا تو میرے خیال آج ہم دنیا خیال آج ہم ایک لیکن یہ لیکن ہے بڑے خراب ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ دوزہ ڈھارہ سے پہلے کہاں تھی اس وقت آپ کی سوال کیوں کیا وہاں سے تھا میں انڈر ایج تھی میں انڈر ایج تھی میں انڈر ایج تھی میں انڈر ایج تھی چائلڈ لیبر کا کیس ہو جاتا ہے میرے بات سنیا آپ اس وقت کرتے جو کینگ کرتے ہیں آپ کو بھی اندر کر دیتے ہیں پھر بچے کو اندر کر دیتے ہیں بھائی دیکھیں ملک سے جو حق اور سچی بات کرے گا اس کو اندکہ دیا جائے گا اگر نو ملک کا واقعہ نہ پیش آتا تو آج ہمارا ملک کو اور جدہ مضبوط ہوتا ہمارے ملک کو ہمارے سیاستوں دونوں نے اپنے ذاتی پرسنل مفاد کے لیے انہوں نے ہمیشہ پیشے ملک کو پینایا ہے اگر سعودی عرب کی کریں سعودی عرب نے ابھی میزائل خریدنے ہیں انڈیا سے انڈیا سعودی عرب میں جا رہا ہے کتر سے اچھے تعلقات یو ای سے اچھے تعلقات ابو دہبی ابھی گیا دبائی گیا یو ای میں بڑی جگہ وہ پھر ہے اور جو شیخ ہیں وہاں کے وہاں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو ان تعلقات کے بارے میں اور انڈیا باقی جتنے بھی مسلم کنٹریز ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات قائم کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں تعلقات میں جو بندے کہتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اچھے تعلقات کر رہے ہیں دیکھیں جو بندہ تعلقات بناتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اپنا سیفر لے آتے ہیں سیفر کا بیچ میں کسیٹا ملک کا راستہ آج کرنا بہت معاشی کرتے ہیں جو گھوٹے ہیں گوستوائے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کام پاکستانیوں نے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اب یہاں پر جو افغانی ہے وہ اس بات کو بھولے تو نہیں ہے پہلے بھی پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیے جہاں سے ڈرون اٹھتے تھے جہاں سے فائٹر پلین اٹھتے تھے اور افغان کے اندر جا کر افغانیوں کے اوپر بمباری کرتے تھے اس میں بھی پاکستانیوں نے بہت زیادہ امریکہ سے ڈولر کھائے اور افغانستانیوں کو مروایا اس کے بعد ہم نے ابھی کچھ سمجھ پہلے دیکھا جو پاکستان کے اندر جو افغانی رہتے تھے ان کو کس پرکار سے پاکستان سے بے دخل کیا گیا ان کو جو ہے نا پاکستان سے نکالا گیا تو اب افغان تالیبان نے بھی جو ہے نا پاکستان کو ورننگ دے دی ہے ابھی کچھ سمجھ پہلے جو ورننگ آئی تھی ایران کی طرف سے کی جو ملوچستان والا علاقہ ہے وہ تو ایران کو بلونگ کرتا ہے تو ایک طرف سے ایران کھڑا ہے دوسری طرف سے جو کھیبور پکتھون کا والا جو ایریا ہے اس کو لے کر افغانستان نے چہتاونی دی ہے کہ یہ جو پارٹ ہے نا یہ افغانستان کا پارٹ ہے اس سے پاکستان کی جو آرمی ہے وہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائے نہیں تو افغانستان جو ہے نا جس پرکار سے بھارت نے انیس سو اکتر میں آپریشن کر کے جو یود ہوا تھا اور جو بانگلہ دیس کو توڑ کر الگ کر دیا تھا اسی پرکار سے اب افغانستان بھی جو ہے نا پاکستان کے ساتھ یود کرے گا اور پاکستان کو پھر سے توڑ دے گا تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں یہاں پر پاکستانیوں کا ریاکشن دیکھا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک سیئر سسکرائب ضرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد